ای تنگ میرے خیال میں یہ مسئلہ ہمارے بڑے عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے اسی وجہ سے ہماری پاکستان ٹیم کہیں بھی سٹائر نہیں ہو اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہماری دیکھا جائے تو کوئی بھی ورکنگ ایسی نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی ٹیم سٹیبل نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ جو ٹیم ہے ہماری ورلڈ کب میں پرفارم کریں کہ ابھی تک ہمارے پاس اوپنر بہت زیادہ شفل ہو رہے ہیں میڈل میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دیک کہ ہماری کرکٹ جس طرح ہم پہلے دیکھا جائے تو بہت ایک لیول کی کرکٹ ہوتی تھی اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہمارے سسٹم پہ تھوڑا سا ورڈ کرنا پڑے گا اور کرکٹرز وہ لے کے ہیں جو دومیسٹک میں مچور ہوں جن کو انٹرینشل پریشل ہنڈل کرنا پڑے آج ہم ٹی ٹی کی بیس پہ ہم کرکٹرز کو ہم پک کرتے ہیں پھر اس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ میں بھی پرفارم کریں پھر اس کو وندے میں بھی کریں ٹی ٹ آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ کہتا ہے نا گاڑی کی پہیے کی طرح چلتا آ رہا چلتا آ رہا یہ کوئی بھی ٹیم سٹینڈ نہیں ہے اور ورلڈ کپ دیکھنے ایک بہت بڑا ایونڈ ہوتا ہے اس سے پہلے کے سال دو سال پہلے ایک ٹیم سٹینڈ ہوتی ہے اس کے بعد اس کا بیک اپ ہوتا ہے کہ اگر ان کیس کوئی انفرنسلی کوئی انفٹ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس کا بیک اپ ایسا رکھے کہ اس کو پرابلم نہ ہو اب ایک دم سے ایک پلیرز کو ایک دم سے ٹی ورلڈ کپ کھلائیں گے یا ففٹی ورلڈ کپ کھلائیں گے اس کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے میں ایک کرکٹر جب بات کر رہا ہوں دیکھیں مجھے بھی ایک دم سے جب ٹیم میں چھوز کریں گے اور ایک دم سے ورلڈ کپ کھلا دیں گے یا کوئی بڑا ایونڈ کھلا دیں گے تو وہ میرے اوپر بھی پریشر ہوگا بے شک میں نے بہت زیادہ کرکٹ پہلے بھی کھیلے ہو لیکن ہمیں وہ ٹیم بنانی پڑے گی وہ سٹینڈ کروے گا ا اوپرنر سپیشلی میں ہمیشہ سے شرجیل کو جس طرح اس کو میں بیک اپ کرتا ہوں اس میں اس میں کرنٹ ہے جب واپس لے کے آئے تو اس کو کنٹینو کرگڑ کے لائیں تاکہ اس کو ایک کانفیدنس دے کہ آپ نے ورلڈ کپ کلنا ہے اور منٹلی وہ بھی مچھور ہوگا اس کو کانفیدنس ہوگا کہ ہاں یار مجھے ایک بیک اپ ہے اب میں نے اچھا پرفارم کرنے اس کے پر محنت کرنی ہے تو اسی طرح ای تنک میرے حال میں جاتا کام اپنی ایک سٹینڈ وہ کہتا ہے نا وہ کہتا ہے ہمارے پلیئر میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی